بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آرمی پبلک سکول پی ایم اے کاکول کے استدریزی نیٹ پر پر ہم آپ کو خوشمدید کہتے ہیں طلبہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیئے گے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بروقت آگاہ ہو سکیں آج کی گیرہویں ہفتے میں میں آپ کی محلمہ نزد سے زیادہ آپ کے ساتھ ہوں ہمارا آج کا اردو عدد میں عنوان ہے نظم جنگی جرموک کا ایک واقعہ جس کی شاعر ہے علامہ محمد اکمار نظم کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو چند ہدایات بتانا چاہوں گی نمبر ایک تحریری کام کرنے سے پہلے نظم کے مطل اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے نمبر دو الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوگی لکھائی کرنی ہے نمبر تین نظم کی بلند خانی کرتے وقت لے وزن اور اتار چڑھاؤ کا خیال ضرور رکھیں اب آتے ہیں نظم کے مقاصد تدریز کی طرف تشریح کرتے وقت اس شاعر کے اہم نکات اور مرکزی خیال کو ذہن میں رکھیں تشریح کرتے وقت اس شاعر میں دیئے گے پیغام اور مفہوم کو مد نظر رکھا جائے تشریح کرتے ہوئے جملوں میں رب اور تسلسل کا خیال رکھا جائے اور الفاظ و ترقیب کی نشانتی ہی کرتے ہوئے قواعد کو ذہن میں رکھا جائے نظم کی پڑھائی اور تشریح سے پہلے ہم نظم کے شاعر علامہ محمد اقبال کے بارے میں جان لیتے ہیں علامہ محمد اقبال سیال کورٹ میں 1870 کو پیدا ہوں گے اور 21 اپریل 1938 میں وفات پائی آپ حکیمن امت اور شاہر مشرق تھے اور بلا شبہ ایک عظیم مفقر اور عظیم شائد تھے اردو زبان و عدد میں یہ رتبہ صرف اقبال کو بلا ہے علامہ اقبال نے اپنی حکیمانہ فکر اور عظمت کے باعث امت مسلمہ کو جو عظیم الشان خلصفہ اتا کیا اس کی بدولت انہیں یہ تمام خطابات اور علقابات میں نے علامہ محمد اقبال نے اپنی شاہری کے ذریعے امت مسلمہ کی رہنمائی کی اور اسلامی تاریخی واقعات کو اپنی شاہری کا موضوع بنا کر نئی نسل کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلاتے ہوئے ان کی جذبہ ایمان کو تازہ کرنے کی صحیح کی علامہ اقبال کے اردو مجموعہ ہے کلام میں بانگ درہ، بال جبریل، ذروے قلیم اور ارمغان حجاز قابل ذکر کتابے ہیں اب ہم نظم کا مرکزی خیال جان لیتے ہیں جنگ ارمغ پندرہ ہجری کو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑی گئی اردن میں ارمغ نام کا ایک دریعہ ہے جہاں مسلمانوں اور رومی فوجیوں کے درمیان جنگ ہوئی چونکہ رومی فوجی مسلسل مسلمانوں سے شکست کھا رہے تھے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک لاکھ اور ایک روایت میں ہے کہ تین لاکھ پولٹ تیار کر لی اس جنگ میں مسلمانوں کے دو دستے تھے ایک دستے کی قیادت ابو عبیدہ ابن جرہ جبکہ دوسرے دستے کی قیادت ابو ابن عامر کر رہے تھے گو کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لیکن انہیں اس فتح کی کافی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور مسلمانوں کا بہت ساجانی اور مالی نقصان ہوا اب ہم نظم کی پلانفانی دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم نے بزن، لے اور روانی کا خاص خیال رکھنا ہے نظم جنگی جرموک کا ایک واقعہ سف پستہ تھے عرب کی جوانانِ تیغ بند تھی منتظر ہنا کی اروسِ زمینِ شام ایک نوجوان صورتِ سیما بھی مسترب آ کر ہوا امیرِ اساکر سے ہم کلام عبو عبیدہ رخصتِ پیکار دے مجھے لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام بیتاب ہو رہا ہوں پھر آکے رسول میں اکدم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام جاتا ہوں میں حضورِ رسالتِ پینہ میں لے جاؤں کا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفتِ تیغِ بے نیام بولا امیرِ پوچ کے وہ نوجوان ہے تو پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام پوری کرے خداِ محمد تیری مراد کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام پہنچے جو بارگائے رسولِ امی میں تو کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام ہم پر کرم کیا ہے خداِ غیور نے پورے ہوئے جو وحدے کیے تھے حضور نے عزیز طلبہ اب ہم نظم کے اشار کی تشریح دیکھتے ہیں لیکن تشریح کرتے ہوئے آپ نے ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے سب سے پہلے اپنے نظم کا نام لکھنا ہے پھر اس کے بعد شاہر کا نام پھر اس کے بعد اپنے لغت سے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں پھر اس شیر کا مفہوم لکھنا ہے اور پھر تشریح کرنی ہے نظم جنگی یر موک کا ایک واقعہ شیر نمبر ایک سف بستہ تھے عرب کے جوانانِ تیغپن تھی منتظر ہنا کی اروسِ زمینِ شام اس میں پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں منتظر انتظار کرنا سف بستہ کتار بنائے تیغپن بنتلوار اروس دلہن شیر کا مفہوم عرب کے نوجوانوں کا شام کی سرزمین پر جنگ کے لیے تیار رہنا تشریح اس نظم میں شائر نے جنگی یر موک کے حالات و واقعات کو بہت پر اثر انداز میں بیان کیا ہے اور جنگ کے لیے تیار نوجوانوں کا جذبہ ایمان مذہب سے والہانہ لگاؤ اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوبصورت انداز و اشار میں ظاہر کیا ہے اس پہلے شیر میں بھی شائر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوان کتار بنائے جنگ کے لیے بلکل تیار کھڑے تھے ہر نوجوان کے دل میں شہید ہونے کا جذبہ پروچ پر تھا اور وہ ہاتھوں میں تلوار پکڑے اپنے جذبہ ایمانی کو ظاہر کر رہے تھے ہر نوجوان شہدت سے بھرپوت جذبات لیے کھڑا تھا جبکہ دوسری طرف ملک شام کی سرزمین ان کے لہو سے خود کو رنگنے کے لیے تیار تھی تاکہ وہ ان کے پاک خون سے سچ کر دلہن بن جائے شیر نمبر دو ایک نوجوان صورت سیما بے مسترب آ کر ہوا امیرِ اساکر سے ہم کلام مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں سیما پارا مسترب بے جین امیرِ اساکر فوج کا سپا سالار ہم کلام مخاطب ہونا یا گفتگو کرنا شیر کا مفہوم ایک نوجوان کا میدان جنگ میں جانے کے لیے بیتاب ہونا تشریف اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ کتار بنائے سب ہی نوجوان اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دینے کو تیار کھڑے تھے لیکن ایک نوجوان جو شکل و صورت سے ہی بے چین دکھائی دے رہا تھا بیتابی سے اپنی فوج کے سپا سالار کے پاس آ کر یوں مخاطب ہوا شیر نمبر تین اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں شیر کا مفہوم نوجوان کا سپا سالار کے پاس آ کر میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگنا تشریف اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اپنی حرکات و سکناک سے ہی بے چین اور بے سب دکھائی دے رہا تھا وہ سفوں سے نکل کر فوراں اپنے سپا سالار کے پاس آیا اور ان سے جو مخاطب ہوا کہ اے وہ عبیدہ میری برداش اب ختم ہو گئی ہے مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے تاکہ میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے دشمن کو نیستو نابوت کر دو شیر نبر چار بے تاب ہو رہا ہوں فرا کے رسول میں اکدم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام مشکل الفاظ کے معنی بے تاب بے چین فرا جدائی ایک دم ایک لمحے کے لیے حرام ناجائز یا ممنوع شیر کا مفہوم اپنی فوج کے سپا سالار کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا احظار کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکنے کا جذبہ رکنا شائر اس شیر میں بھی نوجوان کے جذبہ ایمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو جانے کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوان کے دل میں جذبہ شہادت کونٹ کونٹ کر برا ہوا تھا وہ نہ صرف میدان جنگ میں شہید ہو جانے کو بیتاب تھا بلکہ اب اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی بھی برداشت نہیں ہونے پا رہے تھی اس نے اپنی بے لوز اور بے مثال محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا اب مشکل ہو گیا ہے اب مجھے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر گزارنا حرام لگ رہا ہے اس لیے میں جلد از جلد میدان جنگ میں جا کر شہادت کا رتبہ پانا چاہتا ہوں تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر سکو شیر نمبر پانچ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام مشکل الفاظ کے معنی پیام پیغام خبر سندیسہ رسالت پناہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر کا مخوم نوجوان کا جلد از جلد شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا اور سپہ سالار سے بھی کوئی پیغام لے جانے کا مطالبہ کرنا اس شیر میں شاید جنگ یرموک میں شہید ہو جانے کیلئے بے قرار نوجوان کی محبت کی انتہا کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نوجوان جو کہ جان کی بازی لگا دینے کو تیار کھڑا تھا لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز حیران کن تھی وہ اس کی والہانہ محبت تھی جس سے سرشار ہو کر اب وہ ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں گزارنا مشکل سمجھ رہا تھا گویا اسے اپنی وفداری جذبہ ایمانی اور سچی محبت پر پورا یقین تھا کہ وہ ضرور بزرور شہید ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ملاقات کرے گا اس لیے اس نے اپنے سپاہ سالار سے کہا کہ اگر آپ کو بھی کوئی پیغام پہ نہ ہے تو بتا دیں میں بخوشی وہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لے جاؤں گا شیر نبچے یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگہ تھی صفتے تیغے بے نیام مشکل الفاظ ذوق و شوق لطف و شوق پرنم آنکھوں سے آنس ہوا جانا تیغ تلوار بے نیام نیام سے نکلی ہوئی تلوار یعنی ننگی تلوار صف تاریخ مقوم فوج کی امیر یا سپاہ سالار کا نوجوان کا جذبہ ایمانی دیکھ کر حیران رہ جانا حالانکہ امیر فوج کا اپنا جذبہ محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ہونا لیکن نوجوان کا اس طرح اپنی جان کی گروانی دینے کے لیے تیار ہو جانا اس کی آنکھوں میں آنسوں لے آنا اس شیر میں شاید علامہ محمد اقبال اس نوجوان کی حیران کن محبت کو اب یوں ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوان کا جذبہ شہادت دے کر صفہ سالار حیران رہ گیا جبکہ وہ خود بھی ایک ندر اور بے باق فوجی اور سپائی تھا جس کی آنکھوں میں ننگی تلوار کسی کار تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتا تھا لیکن نوجوان کی محبت اور قربانی کی انتہا دے کر اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے شیر نمبر ساتھ بولا امیر فوج کے وہ نوجوان ہے تو پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے ایترام مشکل الفاظ پیروں بزرگ ولی اللہ واجب لازم یا ضروری ایترام عزت کرنا شیر کا مفہوم نوجوان کی بیلوس اور سچی محبت کی انتہا دیکھ کر سپاہ سالار کا یہ کہنا کہ ولی اللہ اور پیروں کو بھی تیری سچی محبت کا ایترام یا عزت لازم ہو جاتا ہے اب شاید فوج کے سپاہ سالار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو نوجوان کا جذبہ ایمان دیکھ کر مخاطم ہوا کہ تمہارا عشق صادق ہے جس پر بزرگوں کو بھی ایترام کرنا ضروری اور لازم ہے ایسا جذبہ ایمان عشق کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے اور یہی جذبہ بندہ مومن کے لیے اعزاز ہے اور اس کے درجات کو بلند کر کے اسے پیروں اور بزرگوں سے بھی بلند تر مقام عطا کر دیتا ہے شیئر نمبر آٹھ پوری کرے خدای محمد تیری مراد کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام مشکل الفاظ مراد آرزو خواہش بلند اونچہ مقام رتوہ شیئر کا مقوم سپاہ سالار کو نوجوان کی سچی محبت دے کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جانے کی دعا دینا اور اس کے درجات بلند ہو جانے کی خواہش کا اظہار کرنا اس شیئر میں شیئر سپاہ سالار کے موں سے نوجوان کیلئے خوبصورت دعا یا کلمات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری خواہش ضرور پوری کرے کیونکہ وہ اللہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے وہ کسی کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا اور نہ ہی کسی کی دعا کو رد کرتا ہے اس لئے تمہاری خواہش جو کہ جائز اور سچی خواہش ہے وہ ضرور پوری ہوگی اور تمہیں شہادت جیسا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا بلند مرتبہ ملے گا شیئر نمبر نو پہنچے جو بارگاہ رسول امیم تو کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام مشکل الفاظ رسول امی سچا رسول پس بات پیچھے بارگا تربار عرض کرنا بیان کرنا بتانا یا درخواست کرنا شیئر کا مقوم سپس الارکہ نوجوان کی محبت اور جذبہ ایمانی دیکھ کر اسے دعا دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرنے کی درخواست کرنا شاید اس شیئر میں مزید بیان کرتے ہیں کہ جب سپہ سالار نے نوجوان کے جذبہ ایمانی کو دیکھتے ہوئے اسے شہادت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا دی تو پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تم شہید ہو کر شہادت کے بلند دربار میں حاضری کے پہنچو تم میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں سلام عرض کرنا اور اس کے بعد میرا یہ پیغام دینا دسوان یا آخری شیر ہم پر کرم کیا ہے خدا غیور نے پورے ہوئے جو وحدے کیے تھے حضور نے مشکل الفاظ کے معنی کرم مہربانی لد خدا غیور 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 یا اللہ تحلیٰ کی غیور شیر کا مفہوم آخر میں سپہ سالار کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نوجوان کے ذریعے یہ خوبصورت پیغام مہینہ کہ غیور من خدا کے تمام وحدے پورے ہوگے اور اب اسلام کو عروج و بلند مقام حاصل ہے شاعر اس آخری شیر میں بہت خوبصورت انداز میں اسلام کی سربلندی اور روج کو ان الفاظ میں ظاہر کر رہے ہیں کہ اے نوجوان جب تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہرگاہ میں پہنچو تو میری طرف سے سلام کے بعد یہ عرص کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی یا وسال کے بعد مسلمانوں نے جذبہ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں کا مہور و مرکز بنا لیا ہے اور تمام مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے خدا غیور نے ان تمام وعدوں کو پورا کر دیا ہے کیونکہ مسلمانوں کو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عجر عظیم کے سج وعدے کا مکمل یقین ہے اس لیے وہ اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور دین اسلام کی سربلندی اور فروغ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں عزیز طلبہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان تمام اشار کی وضاحت کو بہت خوبی سمجھ دیا ہوگا اور اب آپ کے لیے اس نظم کا خلاصہ لکھنا اور اس کے اخلاقی پہلو کو سمجھنا آسان ہوگا نظم کی اختتام سے پہلے نظم کے اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بتائے کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اس کی حفاظت اور سربلندی کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیں ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اپنی زندگیوں کا مہور ومرکز بنا لیں کیونکہ اگر اسلام کے سربلندی کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز اور آخرت میں ہمارے لیے عجر عظیم ثابت ہوگا لظم کا اختتام علامہ اقبال کے اس خوبصورت شعر سے کرتی ہوں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں شکریہ